اللہ 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 مدیہ پردیش میں چند سال پہلے فساد ہو گیا تھا اور بڑی کچھ دکانے اکانے گھر بھر جلا لیے تھے اس کے بعد ایک بیام انسانیت کا پروگرام رکھنے کا پروگرام بنایا ہمارے لوگوں نے تو وہاں سب لوگ ڈر رہے تھے کوئی آدمی ایسے حالات تھے وہاں پر خوف و حیراز کے کہ اشتار پر اور دعوت نامے پر کوئی اپنا کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ اپنا نام دینے کو تو یاد نہیں تھا تو مجھے فون کیا میں نے کہا ایسے کرو جمعیت شاہ ولی اللہ کھنوہ کے نام سے دعوت دے تو تو انہوں نے جمعیت شاہ ولی اللہ کون جمعیت شاہ ولی اللہ وہاں کچھ بھی نہیں خواہ جاتی مجبوراں کچھ وہ کیا گیا تو وہاں کے میئر جو تھے وہ آر ایس ایس کے بہت ہی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے ان کو بھی بلایا تھا بہت لوگ آ گئے تھے اور وہ واجپائی کے بہت قریبی بہت قریبی ہوتے بہت ہی تعلق رکھنے والے ہیں اور اتنے مینر کے آدمی تھے وہ اتنے اصول کے آدمی تھے کہ انہیں ایم پی کا ٹکٹ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور پارٹی کے پیسے سے میں الیکشن لڑنا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے ٹکٹ واپس کر دیا حالانکہ کھنڈوہ کے میئر تھے ہو کھنڈوہ میں بڑی مقبولیت تھی انہیں صرف پیسے نہ ہونے کے لیے آپ اندازہ کی دیں ان کے اصول اور دیانت کی بات ایسے آدمی تھے ہو انہوں نے تقریر کی تو بہت ہوئی جو بچاروں کا ہوتا ہے فہمی تو اصل میں ہماری غلطی ہے نا کہ ہم نے اپنا تاز جو تعروف ان پر چھوڑا ہے وہ چھوڑا ہے ان کی غلطی تھوڑا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آر ایسے کے راستی عدی ویشن میں تھا اور اسے اسے بھارت کی نہیں سمجھا جاتا ہے اسے صرف ہندووں کی پارٹی سمجھا جاتا ہے حالانکہ پچپن لوگ مسلمان تھے اس میں راستی عدی ویشن میں یہ یہاں سے تخریش ہوگی مگر کچھ شنکائے ہیں ہندو بھائیوں کو وہ اب بھائیوں آپ کو دھور کرنی پڑیں گی ایک بات تو یہ کہ اتنی شادیاں کر کے اتنے بچے وہ کر رہے ہیں کہ اس کو اسلامی آنے کا پروگرام ہو رہا ہے تمہارا یہ تخریش یہاں سے شروع کی رہا ہے اس کے بعد ایک اور سوشل ورکر تھے ان کی بڑی اچھی تخریش تخریش تھی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا انسانیات نہیں ہو گئی وہ ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے میری بات تھی تو میں نے کہا کہ یہ ملک محبت بڑے لوگوں کا ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے خوبیوں کے ساچے میں ڈالا چاہیا ہے اور یہ محبت کی اگر وہ نہیں ہوتی تو آج ورکنگ ڈے تھا اور میں نئے آدمی میں نے یہ بات یہی سے شروع کی کہ میں بلکل اجنبی آدمی ہوں پہلی مرتبہ کھنوا آیا ہوں نہ میں کوئی ایکٹر ہیرو ہوں کہ اسے دیکھنے کے لئے آپ آگئے نہ کوئی اچھا شاعر ہوں نہ کوئی کمیڈین ہوں کہ آپ کا دل بہلا لوں گا نہ کوئی نیتہ ہوں کہ کچھ اعلان کر جاؤں گا بس محض اس لئے کہ خوبی رشتے کا ایک بھائی محبت کی بات کرنے کے لئے آیا ہے اتنا آدمیوں کا انتظام کیے گیا تھا چار ہزار کا اور تقریباً دس ہزار لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ وی آئی پی جو یہاں بیٹھے ہوئے آگے تو یہ ان میں سے ایس ایس پی اور ڈی ایم بی اندر نہیں آسکے کہ اتنا بڑا مجمع تھا پیچھے بیٹھے وہیں گاڑی میں بیٹھ کر تقدیر سنی انہوں نے کہ خلل ہوگا ہم آئیں گے تو بات کی جب میں نے محبت کی بات کی یاد کی بات کی اسے محبت کی بات کی محبت بارے لوگوں کا ملک ہے محبت کی کچھ مثالیں تھی یہ محبت ہی کی تو بات ہے کہ کہ جنے میں مسلمان ہوں ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ایک ربو بھی ہوا ہے دنگا بھی ہوا ہے اندو مسلم تو مجھ سے ظاہر ہے کہ دھوڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جائے تو کوئی دن تک بولچال بند ہوتی ہے ابھی تو خریبی لڑائی ہوئی ہے ایسے میں میں نے آواز لگائی محبت کی تو کتنے لوگ آئے پھر ہم کیوں مایوس ہو جائے اپنے ملک سے اس پر بات کی تو وہ جو انہیں ایک گملہ پیش کیا گیا تھا پھولوں کا گلدستہ وہ آ کر انہوں نے فوراں تقریر کے بعد مجھے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ فوراں پاؤں چھوئے لوگوں نے بتایا کبھی کسی رسس کے بھی کسی ذمہ دار اور بھائی کے بھی کبھی انہوں نے پاؤں نہیں چھوئے میرے پاؤں چھوئے زبقہ زاب نے آگا اور مجھ سے کہنے لگے ملانا صاحب آپ کیا سنا رہے تھے ان کو سوا گھنٹے آپ نے ہو کیا اور کسی کو آنکھیں بھی بند نہیں کرنے دی آپ نے ایسا سنتے رہے میں نے کہا اصل میں آپ لیکھا کہیں کہ نہیں لیکھا کہ شاعر ہیں کہ ہاں کوئی لیکھ لکھتا ہوں میں نے کہا جب آدمی ان کی بات کرتا ہے ان کے دل کی من کی اندر کی بات کرتا ہے تو لوگ اپنی بات کو ایسے سنتے ہیں میں ان کے اندر کی بات سنا رہا تھا جو ان کے اندر کی بات فارق نے پیدا کرنے والے جو اندر رکھا ہے کہ ملانا صاحب اگر آپ مجھے آگیا دیں تو میں اپنا بھاچان واپس لے لوں اس شخص نے جو تقریب کی اس نے کہا کہ ملانا صاحب اگر آپ مجھے آگیا دیں تو میں اپنا بھاچان واپس لے لوں میں نے کہا آپ نے دل میں آگیا بس واپس لے لیا اتنا ہی کافی ہے اگلے روز وہاں پر ایسا تھا کہ ہم لوگ دو تین جگہ جانا تھا دوستوں سے وعدہ کر رکھا تھا کسی کے ہاں چاہے پہنے کو جہاں کو ہم نکل جاتے تھے وہ لوگ تاجر وہاں کے لالا بنیے اور دوسرے لوگ آکی دکانوں سے دوڑے دوڑے آتے عجی صاحب ہمارے دکان پر ذرا سا عجی صاحب ہماری دکان پر دوڑا سا آ جائیے یہ حالتہ ایسے ملک میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں کسی بھی مایوسی کی بھی گائش نہیں ہے غیریت کی بھی اپنی نگاہ کو بدلنے کی بھی گائش نہیں